اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو جس بیماری کے بارے میں بتاتا ہوں دنیا میں سیکنڈ موسٹ کامن بیماری ہے جس کا نام ہے یوٹی آئی یوٹی آئی دنیا میں سیکنڈ موسٹ کامن بیماری ہے جو ہر علاقے میں پائے جانے والے بیماری ہیں یہ مردوں کی نسبت میں عورتوں میں چار گنہ زیادہ بیماری ہے تو آج میں آپ کو یوٹی آئی کی علامات یوٹی آئی کی ڈائیگنوزز یوٹی آئی کی ریسپیکٹر یوٹی آئی کی انویسٹیگیشن اور ساتھ ہی اس کی علاج اس میں جو میڈیسن انٹیو بارٹک استعمال ہونی والا ہے میں سارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں تو میں ناسکیپ کر کے آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دے گی تاکہ آپ کو یوٹی آئی کے بارے میں کوئی جان سکے تو چلو سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم یوٹی آئی کے بارے میں یا اس کے علامات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہو کہ جب ایک بندے کو یوٹی آئی ہوئی یورینری ٹریک انفیکشن ہوئے تو اس کی علامات کیا ہے تو سب سے پہلے اس کی علامت یہ ہے کہ اسے یورین آپ کی پیشاپ میں جلد محسوس ہونا پیشاپ والی جگہ میں درد آنا اور ساتھ پیشاپ رک رک آنا پیشاپ بار بار آنا ساتھ پیشاپ سے بد بھو بھی آتی ہے اور کبھی کبار پیشاپ میں خون آتی ہے جب پیشاپ میں خون آتی ہے تو اس سے ہمچوریا کہتے ہیں یہ بھی یوٹی آئی کی ایک علامت ہے اور اس کو ہمچوریا کہلاتی ہے اس کے ساتھ بیک یعنی کمر میں درد ہوتی ہے جب آپ کو یوٹی آئی ہو ساتھ ہی بخار بھی چڑھ لاتی ہے بخار بھی اس انفیکشن کی وجہ سے اس سمٹم آتی ہے تو سمجھیں کہ آپ کی یوٹی آئی ہے اس کے ڈاگنوز اس کے بعد بات کریں گے تشخیص کی تو اس کے لیبارٹری لیب کی کوئی ٹیسٹ ہے اسے کرنی سے ہم کو پاتے چلی کہ یہ یوٹی آئی ہے تو اس میں یورین کلچر کرنا ہے سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤن کی ٹیسٹ کی جائے جس سے آپ کو ڈبلیو بی سی کی کاؤن ریڈ بلڈ سیٹ کی کاؤن ڈبلیو بی سی انکریز ہو جاتی ہے بس سل آتی ہے تو سمجھیں کہ آپ کی یوٹی آئی ہے ریس پیکٹر کون سے ہے جو یوٹی آئی کاؤنی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس میں پابلک ٹائلٹ کنٹامینیٹڈ پابلک ٹائلٹ یوز کرنے سے ساتھ ہی آپ جب کتیٹر آپ کوئی سرجری ہوئی اور آپ کی پاس کتیٹر پاس ہوا تو یہ بھی ریس پیکٹر ہے کہ آپ کے یوٹی آئی ہونی کا چانس زیادہ ہے ہارمونل ایم بیلنس ہونی کی وجہ سے ہوتی ہے یہ موسٹلی پرگنٹ وامن میں ہوتی ہے ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے یہ کن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ یہ مردوں کی نسبت میں عورتوں میں چار گناہ زیادہ ہے مردوں میں جو زیادہ عمر والی ہے کم عمر والی کی نسبت میں زیادہ عمر والی مردوں میں بھی زیادہ ہوتی ہے جس بندے کی کھڑنی سٹون ہے کھڑنی سٹون والی فیشن کو بھی یوٹی آئی کی چانس بہت زیادہ ہوتی ہے کٹیٹر والی فیشن کو جس کو ایک ٹرٹر لگے ہوئی ہے اس کو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور شگر والی جو مریض ہے ڈائیویٹک کیفیشنٹ ہے اس کو بھی یوٹی آئی کی چانس بہت زیادہ ہوتی ہے پریونشن کی بات کریا جائی تو پریونشن بہت ضروری ہے تو پریونشن میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پینے چاہیے زیادہ پانی کے بعد آپ ہائیجین اور کلینیس کے بہت احتمال کرنا پڑے گا جب آپ پخانہ کریں پخانہ سے پارے ہوئی تو آپ کو چاہیے کہ اچھے طرح سے سپائی کریں سپائی بہت لازم ہے ہائیجین سپائی کرنا بہت ضروری ہے ساتھ ہی قابض کو خصف کرنا چاہیے اگر کسی بندے کے قابض ہو تو اس کو چاہیے کہ قابض کی بروقت علاج کے جائے اگر قابض ہو تو آپ کی یوٹی آئی کی چانس بھی زیادہ ہوتی ہے انٹرکوز کے بعد آپ جلدہ جلد پہ شاف کرنا چاہیے اور جب اگمندی کو پہ شاف آتی ہے بات کرو یہ کام کرو پارے ہو جائے تو پیشاپ کرو ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل جب آپ کو پیشاپ آئے تو جلدہ جلد پیشاپ کریں جسے بھی آپ کو یوٹی آئی کی رہے انفیکشن کو کام کرنے کی چانس ہو سکتی ہے ساتھ علاج کی بات کیا جائے تو علاج میں علاج سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کرم بیری جو جو جوز ہے وہ موسٹلی یوٹی آئی میں استعمال ہونے والے عام جوز ہوتی ہے تو یہ جوز اور ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں بلکہ یہ فریونشن کے لیے ہے یہ ٹریٹمنٹ جو ہے جس کی یہ ایک بیکٹریال انفیکشن ہے اور موسٹلی کرم نگٹیو بیکٹیرہ سے ہوتی ہے تو اس لئے اس کے انٹیبائٹک کا یوز کرنا چاہیے کبھی کبھار یہ انفیکشن پنجائی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن موسٹلی یہ بیکٹریال انفیکشن ہے اور گرم نگٹیو بیکٹیرہ سے ہوتی ہے وہ کون سا دوائے جو ہم اس میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک انٹیبیکٹریال استعمال کرنا ہے اور ساتھ ہی سیمٹمیٹک ٹریٹمنٹ کے لیے کچھ جو سیمٹم دور کرنے کے لیے کچھ دوائے استعمال کرنا ہے وہ دوائے یہ ہے کہ آپ کو انٹیبائٹک میں نورپلکسسین، سیپروپلکسسین، اوپلکسسین، لیو فلکسسین، سیف اگزیم، سیپ ٹریکزون اور فوسومائیسین، ڈاکسسائیکلین، ایسا ٹائپ انٹیبائٹک کو آپ استعمال کرنا چاہیے جب آپ کو یہ انفیکشن ہو اس کی دوز اور میلگرام تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایج کتنے ہیں، آپ کی عمر کتنے ہیں، آپ پہ انفیکشن کی نوعیت کیسے اگر انفیکشن زیادہ ٹائم کی ہو تو آپ آئی وی انفی، آئی وی لائن ترابی جو سیپٹریکزون انجیکشن ہے وہ استعمال کرنا ہے اگر انفیکشن معمولی سا ہو تو آپ پانچ دن سے سات دن یہ میڈیسین استعمال کریں اللہ تعالیٰ آپ کو شپاہ دیں گی ساتھ سیمٹیمیٹریک ٹریٹمنٹ کے لئے آپ سیمٹیمیٹریک ٹریٹمنٹ کے لئے جب آپ بخارت کے لئے آپ ارسٹامل استعمال کر سکتے ہیں بیک پین ہو بخار ہو تو پر ارسٹامل استعمال کریں اگر ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہو پیشاب میں جلن آپ زیادہ مصود کر رہے ہو تو اس کی کم کرنے کے لئے آپ سیرپ پیڈرال کا یورال شربت استعمال کریں تین کیو پا باچی پا نیکسٹ ریڈیو